اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامینی کرام اربعین نوویہ کی اٹھائیثمی حدیث سے مستمبت چند اوہ فوائد و احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں یہ حدیث چار اہم وصیتوں پر مشتمل ہے پہلی وصیت اس حدیث کے اندر جو موجود ہے وہ اللہ سے ڈرنا دوسری وصیت باتوں کو سننا اور ماننا تیسری وصیت سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور چوتھی وصیت بیداتوں سے دور رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے لیکن روزانہ نہیں بلکہ کبھی وصیت کیے تو کبھی آپ نے ناغا کر دیا کیونکہ روز روز کی نصیحت اکتہت کا باعث ہوتی ہے بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتہت کے اندیشے سے ہمیں ناغا دے کر وعظ کیا کرتے تھے وعظ و نصیحت جس قدر بلی اور موثر انداز میں ہو اتنا ہی بہتر ہے دل دہلا دینے والی اور آنکھوں کو اشبار کر دینے والی چیزوں کے تذکرے سے وعظ کی تاثیر بڑھ جایا کرتی ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد و تقریر کی قیفیت بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تقریر میں قیامت کا تذکرہ کرتے تو آپ کا غصہ بڑھ جاتا آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام کو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اجابر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے معصد سامعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں کے بڑی حریص تھے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں کو آپ پڑھیں تو پتا چلے گا کہ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں کے بارے میں بڑا حص رکھا کرتے تھے حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی اور جیسا کی اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ نے کہا آپ ہمیں وسیعت فرمائی اس حدیث کے اندر صحابہ کرام نے جب یہ فرمایا یا رسول اللہ کَأَنَّهَا مَوْعِذَتُ مُوَدِّعِ تو آگے فرمایا فَأَوْسِنَا یعنی ہمیں نصیحت کیجئے ہمیں وسیعت فرمائیے اس حدیث سے تقویٰ اور اس کی وسیعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کر لے اللہ تعالیٰ نے تمام اگلوں اور پشلوں کو تقویٰ کی وسیعت کی ہے ارشاد ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهِ سورة النساء آیت نمبر ایک سو اکتیس اور واقعی ہم نے لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو مسلمان حاکموں کی سموطاعت واجب ہے سوائے اس صورت کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روایت متفق علیہ ہے رسول اکرم کا فرمان ہے مسلمان آدمی پر اپنی پسند وہ ناپسند سب میں سموطاعت واجب ہے سوائے اس صورت کے کی نافرمانی کا حکم دیا جائے اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر سموطاعت اس میں نہیں ہے بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور بات مانو اگرچہ تمہارے اوپر ایسا حبشی غلام امیر متعین کر دیا جائے جس کا اثر کشمش کی طرح ہو یہ روایت بھی آپ کو بخاری کے اندر ملے گی یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی اور موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اختلاف کی جو پیشین گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم سے پہلے اہل کتاب بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور یہ ملت انقریب تیہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی بہتر فرقیں جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائیں گے اور وہ جماعت ہے وَهُمُ الْجَمَاعَةِ یہ باعث صحیح الجامع شبیس سو اٹھیس نمبر ہے آج جس طریقہ پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سماعت فرمائیے آپ نے فرمایا آج جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی طریقہ کو اختیار کرنے والی جماعت مجاتی آفتہ ہوگی اور وہی جنت میں جائے گی سامینی کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اتحاد کا راستہ اور اختلاف و تفرقہ بادی سے حفاظت کا دریہ ہے صرف مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہی نہیں بلکہ خوب مضبوطی سے تھامنا جیسے داروں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے تاکہ بدعات اور خرافات میں انسان ان راستوں پر نہ چلا جائے جو کتاب و سنت اور صلف سالحین کی روشت کے مختلف یا مخالف ہیں سامین اکرام اللہ رب العصد سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے بچنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ